ویڈیو کے لیک ہونے کا سن کے عوام فورا نہیں ویڈیو ڈوننے نکل پڑتی ہے جیسے سب سے پہلے ویڈیو ڈوننے والے کو کوئی انام دیا جائے گا یا پھر اسے ویڈیو میں موجود لڑکی سے سیکس کرنے کا موقع ملے گا اور یوٹیوب پہ بھی لوگ ویڈیو کو ڈوننے کے طریقے والی ویڈیو ڈالتے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر کے پاس ویڈیو ہوتی بھی نہیں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حریم شاہ کی ویڈیو بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے گردش کیا کر رہی ہے بس سوشل میڈیا پہ کچھ جو لونڈے لپاڑے ہیں انہوں نے یہ ڈراما رچا رکھا ہے کہ ویڈیو یہاں سے ملے گی وہاں سے ملے گی میرے پاس ہے ان بوکس میں آج اور مگر کچھ دیتا نہیں ہے تو آج کس ویڈیو میں آپ لوگ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اس ویڈیو میں یہ بتا رہا ہے کہ کیسے ایک ویڈیو کو پرموٹ کرنا ہے بینہ یہ بتائے کہ ویڈیو کو پرموٹ کیا جا رہا ہے تم اگر واقعی ویڈیو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے تو تم اس ویڈیو پہ جا کے سائن ان کرو گے اور دیکھو گے کہ وہاں ویڈیو نہیں ہے کیونکہ تمہارے ساتھ جھوٹ بول آ گیا تھا اس لئے تم واپس اس کے چینل پہ آو گے تاکہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے تم اسے گالیاں دے سکو لیکن جب تک تم واپس آتے ہو تب تک وہ ایک اور ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوتا ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ اس نے پسلی ویڈیو میں جس سائیڈ کی لنک دی تھی وہاں سے ویڈیو ہٹ آ دی گئی ہے اس لئے آپ کو نہیں ملے گی یوٹیوبرز کا لیک ہونے والی ویڈیوز کے بارے میں بار بار ویڈیو بنانا اور لوگوں کا ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یوٹیوبرز یہ سب ویوز کے لئے کرتے ہیں اور لوگ شاید اس لئے کہ وہ ویڈیو ملنے کے بعد فیس بک پہ اس ٹاپک کے ریلیٹڈ ہر پوست کے نیچے کمنٹ کریں گے یا پھر لوگ لیک ویڈیو ڈوننے کے پیچھے اس لئے پاگل ہوتے ہیں کہ اگر وہ ویڈیو جو کہ اس کے کسی دوست کو بھی نہیں مل رہی انہیں سینڈ کریں گے تو ان کے بیچ ان کی ایک چوڑ بن جائے گی اور پھر جب یہ ان کی محفل میں بیٹھنے کے لئے جایا کریں گے تو وہ انہیں دیکھتے ہی احترام سے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے دراصل جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس میں کوئی لڑکا لڑکی کے ضربے نہیں لگا رہا اس میں شاید حریم شاہ کسی لڑکے کو راستہ دکھا رہی ہے کسی جگہ سے جانے کا یہ کوئی ڈلیوری بوائی لگ رہا ہے جسے وہ باہر جانے کا راستہ بتا رہی ہے لیکن حیرانی کی باہی ہے کہ اگر اسے راستہ ہی نہیں پتا تھا تو وہ اندر کیسے آیا یا یہ وہ سب ہوئی نہیں رہا جو ہم سوچ رہے ہیں لیکن اگر یہ وہی ہو رہا ہے جو ہم سوچ رہے ہیں تو پھر شاید یہ اسے پیچھے کے راستے سے نکال رہی ہوگی لیکن یہ رہتی بھی کسی فارن کنٹری میں ہے جہاں اس کام کی شاید اتنی پرابلم نہیں ہوتی اس لئے شاید یہاں واقعی کچھ غلط نہیں ہو رہا لیکن ایک اور بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر یہاں کچھ بھی غلط نہیں ہو رہا تو بیلڈنگ میں لگے کیمرے کی ویڈیو کی لیک ہوئی ہے اب اس ویڈیو کے ساتھ ایک دوسری ویڈیو بھی ہے جو شاید کمرے کے اندر ریکارڈ ہوئی ہے اس ویڈیو سے چاہے ہمیں اور کچھ پتا نہ چلے لیکن یہ پتا چل گیا کہ ان دونوں کو انگلیش نہیں آتی ویڈیو کو کئی بار دیکھنے کے بعد بھی ایکس ایکس اور بینک اکاؤنٹ ہی سن رہا ہے اور حریم کی پاسٹ میں کی جانے والی حرکتوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے یہ کوئی سیکس ڈیل ہی لگ رہی ہے جسے حریم آن لائن لیگ کر کے اس بندے کے بینک اکاؤنٹ کو خالی کرنے کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ پہ بھی وائرل ہونا چاہتی ہے لیکن کہتے ہیں کہ کسی کے بھی پاس سے اس کو جج نہیں کرنا چاہیے کیونکہ انسان کا کچھ پتا نہیں وہ کب صدر جائے اس لئے ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو میں کچھ بھی سیکس کے ریلیٹڈ نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو اس کی ویڈیو انٹرنیٹ پہ اویلیبل نہیں ہے اس لئے تم لوگ تھنڈے رہو موسیقی